جوان زیادہ ہیں اس لئے خداب کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بوڑھوں کے لئے کوئی نصیحت نہیں انسان ہے نفس ہے تو سب کے لئے سب کے لئے تین جوان قید میں آگئے بادشاہ نے ان کو آفر دیا کہ میرے دین میں آ جاؤ میں سپاہی بنا لوں گا وزیر بنا لوں گا مگر وہ رسول اللہ کے غلام تھے میرے آقا کے شہدائی تھے کہا اتنی آسانی میں تو ہم دین نہیں بیٹھ سکتے توجہو اے نوجوانو یہ سب تمہارے ساتھ ہو رہا ہے دولت تمہیں دکھا کر حسن تمہیں دکھا کر اگر دنیا خرید سکتی ہے تو لانت ہے ایسے تمہاری زندگی پر پھر وہ کیسا ایمان والا ہے کیسا مسلمان ہے جس نے اپنے نبی کی محبت کو ہلکی چیز میں بیچ دیا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ لا ایمان علم اللہ محبت اللہ اللہ حضرت نے لکھا ہے اس کا ایمان ہی نہیں جس کے دل میں میرے آقا کی محبت لیں اگر محبت ہے تو سودا نہیں کرو گے تین بھائی ایک بادشاہ کی قید میں آگئے اور ان کو آفر دیا گیا دین بدل لو ہمارے دین میں آجاؤ چھوڑ دیں گے سخت تھے جمع ہوئے تھے ڈٹے ہوئے تھے کہا نہیں کہا جلاد کو بلاؤ کوڑے مارو کہا ہم تیار ہیں اتنا نہیں بادشاہ اتنے غصے میں تھا جلاد کو بلائے اور کہا ایک کڑھائی لاؤ تیل ڈالو اور کھولا تیل ڈال کر کے کھولایا گیا جب تیل کھولنے لگا ان تینوں میں سے بڑے بھائی کو اٹھا کر تیل میں ڈالتی چھلتے ہوئے تیل کے اندر جب اس نوجوان کو ڈالا گیا تو فوراں دمزدن میں روح نکل گئی شہید ہوئے دو بھائی دیکھ رہے ہیں اپنے بڑے بھائی کی موت دیکھ رہے ہیں یہ حالات آگے آگے یہ باتیں یاد رکھنا تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ نے دوسرے سے کہا اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے دوسرے نے کہا اب تو اور بھی تم نے سخت کر دیا امتحان ہم تو اپنے نبی کو دھوکہ نہیں دے سکتے اور نہ ہی میرے شہید بھائی کو بادشاہ نے دوسرے کو اٹھایا اور تیل میں ڈال دیا کھولتے ہوئے تھیل میں ڈال دیا دو شہید ہوئے تیسرا جو تھا وہ بائیس سال پتیس سال کے بیچ کا تھا یہ بھری جوانی ہے انگارہ ہوتا ہے ہر نوجوان کو یہ لگتا ہے کہ یہ دن ہمارے عیش کے ہیں دنیا میں جہاں چمکتی ہوئی چیز کو دیکھتا ہے دل دے بیکھتا ہے ماں باپ سے بھاگ جاتا ہے گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے اس کو ہر اچھی چیز بری لگنے لگ جاتی ہے یہ عمر بڑی خطرناک منزل پہ آ جاتی ہے اے نوجوانوں جو اس عمر میں بچ گیا انشاءاللہ وہ آگے بھی بچ جائے گا آگے بھی بچ جائے گا بائیس سال کا کھڑیل جوان ہے جس کے سامنے اس کے دو بھائیوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا اس کی قیفیت کیا ہونا چھے اب پوچھا گیا تمہارا کیا ارادہ ہے کہا اس طرح تم سو بار بھی تیل میں ڈالو گے تو میں یہی کہوں گا میرا رسول محمد سبحان اللہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں یہی کہوں گا بادشاہ اتنے غصے میں تھا کہا کہ اس کو چیر دو اس کو کار دو وزیر تھا بادشاہ کا چھالا اس نے کہا اس کو قتل کر دینے مار دینے سے کچھ ہوگا نہیں مجھے ایک مہینے کا ٹائم دے اس کو چینج کر کے لے کیا ہوں گا اگر نہیں لایا تو میری زندگی داؤ پہ لگ جائے بادشاہ نے کہا لے جاؤ ایک مہینے کا ٹائم ہے اس کو بدل کر کے لاؤ وجہ یہ تھی کہ اس وزیر کے گھر میں بڑی خوبصورت لڑکی تھی جس کی رشتے کے لیے جس کے رشتے کے لیے بڑے بادشاہوں کے شہزادوں کے پیغامات آتے تھے وزیر ایسا تھا کہ اس ایک نوجوان پر اپنی پوری محنت صرف کرنا چاہتا تھا گھر لایا کمرے میں رکھا اچھی غزائیں تھی کہا میں تجھے مارنا نہیں چاہتا کچھ نہیں تو اپنی اپنی زندگی میں مست رہ اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد اپنی بیٹی کو لگا دی اے بیٹی تیرے پاس تیرے باپ کو بچانے کے لیے ایک ہی کام ہے اس جوان کا دل جیت کر کے لیا بادشاہ سے جو چاہے تجھے دلا دوں گا اس لڑکی نے کہا یہ تو چٹکی کا کام ہے میرا جس کے پاس حسن ہوتا ہے اسے ایسا لگتا ہے ہر کسی کو اپنے دامے فریب میں پسائے گی اتنا آسان نہیں ہے ہر کوئی لٹو نہیں ہوتا رات کو جب یہ لڑکی آتی نوجوان مسلح بچھاتا سجدے میں چلا جاتا اور وہ کھڑی رہتی بیٹھی رہتی کھڑی ہوتی بیٹھی ہوتی رات گزر جاتی وہ اونگ اونگ کر چلے جاتی کتنے دن ہوگے روزانہ وہ بات تک نہیں کرتا سر تک نہیں اٹھا اس کا سجدہ لمبا ہی ہوتا چلا جائے جب وہ چلی جائے سجدے سے اٹھ جائے مہینہ گزرنے کو آیا تنگ آ گئی کہا اس جوان کو اے نوجوان اے پتھر دل کے لڑکے جب آؤ اٹھ کر ایک بار مجھے دیکھ دو لے میرے حسن کو دیکھنے کے لئے بادشاہوں کے شہزادے بے چائن رہتے ہیں بڑے بڑے جگہوں سے میرے نکاح کے پیغامات آتے ہیں مگر میرے باپ کی عزت کی سلامتی کے لئے میں تیرے ساتھ لگی ہوں کیا بات ہے نوجوان نے سر اٹھائے بغیر کہا بس تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی واپس چلی جا اس لیے کہ ان آنکھوں میں ایک ہسن بس رہا ہے وہ آمینہ کے لال کا حسن ہے بس وہ ایک حسن بسا ہوا ہے اور اس حسن کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا وہ خاتون کے دل میں اس لڑکی کے دل میں ایسی حیبت تاری ہو گئی ایسی حیبت تاری ہو گئی کپ کپ آنے لگ گئی اور کھڑے ہو کر کہنے لگی میں دل سے گواہی دیتی ہوں کہ تُو بھی سچا ہے تیرا دین بھی سچا اٹھ جا مجھے آزاد کر اس تمام واہیات زندگی سے میں تیرے ساتھ آنے کو تیار ہوں تیرے دین میں بھی اور تیرے نکاح میں بھی نوجوان کھڑا ہوا کہا کہ یہ ایمان لائیو ہے اس خاتون نے کہا میں تیری بیڑیاں کھولتی ہوں میں یہاں سے جانے کا راستہ فرام کرتی ہوں دنیا جس کو پھسانے کے چکر میں تھی اکثر یہ دیکھا گیا ہے وہ خود اپنی گردن مصطفیٰ کے قدموں میں دینے کو تیار شرط اتنی ہے کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو سب تمہارا ہو سکتا ہے سب تمہارا ہوگا زندہ بات مرحبا میرے عزیزوں اب سنو آگے کی بات قلیو بھی برماتے ہیں ان جوانوں کی حقایت کیوں سنا رہا ہو یہ آنے والے حالات آنے والے حالات ہیں کہتے ہیں رات کی تنہائی میں اس خاتون نے اس نوجوان کی بیڑیاں کھول دی ہجرے کا دروازہ کھول دیا اور اس کو لے کر کے نکل گئی کہا راستہ میں بتاتی ہوں سلطنت کی سرہدیں میں عبور کراتی ہوں پھر تیری مرضی اگر مجھے ساتھ رکھنا ہے تو لے چل اپنے دیار میں یا پھر چھوڑنا ہے تو چھوڑ دے اس نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے ساتھ چلو رات کے وقت یہ دونوں تنہا ساتھ چل رہے تھے یہ بھاگے ہوئے لوگ نہیں ہیں یہ ایمان پر استقامت والے لوگ یہ حسن پر فیدہ ہونے والے لوگ نہیں رات کے وقت جب چل رہے تھے آدھی رات گزری ہوئی تھی اچانک گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی بہت اہم بات کر رہا ہوں گھوڑوں کے ٹاپ کی آوازیں آنے لگ گئی اب یہ دونوں ڈر کر کے ایک ترخ کے پیچھے چھپ گئے انہیں لگا بادشاہ کو خبر ہو گئی بادشاہ نے ہمیں پکڑوانے کے لئے پوری فوج بھیج دی ہے وزیر کو بھی پتا چل گیا ہوگا یہ ڈرے سہمے ہوئے درخ کے پیچھے چھپے ہوئے تھے کہ اب کیا ہوگا اس کے بعد گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز کم ہوتی گئی کم ہوتی گئی اور ان کے درخ کے آگے آ کر سارے گھوڑوں کی آواز رک گئی سب رک گئے اور یہ درخ کے باہر سر نہیں نکاہ بہتے باہر آئی ہوئی جماعت نے ان کا نام لے کر پکارا فلاں بن فلاں باہر آجو یہ نوجوان کہتا ہے جب میں باہر آ کر دیکھا یہ بادشاہ کی فوج نہیں تھی اس کے دونوں شہید بھائی پوری جماعت کے ساتھ گھوڑوں پر رہا رہے ہیں جن کو بادشاہ نے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا تھا وہ گھوڑوں پر سوار آ رہے ہیں نوجوان دیکھ کر کہ حقا وقت کا رہ گیا پوچھا بھائی جان آپ کیسے آئے آپ کیسے آئے ان دونوں بھائیوں نے کہا اے ہمارے ننے بھائی کیا تجھے پتا نہیں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَانِ بَلْ اَحْيَاءُوا وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں تمہیں اس کا شعور نہیں یہ صرف تو ہمیں دیکھ رہا ہے پہچان رہا ہے تجھے پتا ہے یہ جو جماعت ہمارے ساتھ آئی ہے عام لوگوں کی نہیں یہ بدر خندق کے صحابہ کی جماعت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت جل مرحبا اللہ بات سر بھی دنی ہے بات سر بھی دنی ہے اگر تم اللہ کے سچے بندے بن جاؤ حضور کے وفادار بن جاؤ پوری دنیا تمہارے لئے کھوما دی جائے حالات تمہارے لئے بدل دیا جائیں گے تھوڑے دنوں کی بات ہے اسی لئے اقبال نے کہا تھا سچی بات ہے اے نوجوانوں میرا پیغام یہ ہے اگر سننا ہے تو صرف اتنا ہے کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ گھر تم نکلا جاؤ ایک بات نعرے تکبیر کے ساتھ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوصیت لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ نعرے تکبیر اب بات یہ سن کر کے چلو دو مثالیں میں نے تمہارے سامنے رکھی ایک سیدنا خالد بن ولید کی ایک یہ تین نوجوان بھائیوں کی دونوں جگہ پر بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا دنیا نے کس ذریعے سے ہمیں خریدنے کی کوشش کی خالد بن ولید کے جوانوں کو بھی دنیا عورت اور دولت سے خریدنا چاہتی ان تین جوان بھائیوں کو بھی دنیا دولت اور عورت سے خریدنا چاہتی آج بھی وہی سیچویشن ہے آج اگرچہ سامنے تمہارے ساتھ نے لین لیا جاتا لیکن ہر ایک کی مٹھی میں انٹرنیٹ پہنچا کر کے گندی تصویریں تمہارے سامنے پہنچا کر کے تمہارے ایمان کو خریدنے کی دنیا کوشش میں لگی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری پورنو گرافی کی ہے یہ بولیوڈ اور ہالیوڈ کچھ نہیں لگتے اس کے سامنے پورنو گرافی جو اور یہاں گندی فلمیں بنانے والی انڈسٹری سب سے بڑی ہے کروڑوں اربوں ڈالر اس میں خرش کی جاتے ہیں کس وجہ سے تمہارے آنکھوں کی حیاء ختم ہو جائے تمہارے ایمان کا ختل ہو جائے آج نا جوان یہ سمجھتا ہے میری مٹھی میں موبائل ہے مجھے کون دیکھ رہا ہے یہ گھر کے اندر تاریخی میں بیٹھ کر کے اپنی آنکھوں کا سودا کر رہا ہے ان اور یہاں تصویروں کو تم اپنے انگلیوں کے پور سے ہلا ہلا کر کے دیکھ رہے ہو ایک بات یاد رکھنا ہو سکتا ہے تمہاری ماں سے پوشیدہ ہے تمہارے باپ سے چھپی ہوئی حرکت ہے تمہارے بھائی اور دوستوں سے چھپی ہوئی حرکت ہے قرآن کہتا ہے وہ اللہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو دیکھ رہا ہے تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے حالات کو بھی وہ جانتا ہے اس لئے یاد رکھنا آج ہماری کی ہوئی حرکتوں کے لیے میرا مولا فرماتا ہے جو ایک رائی کے تانے کے برابر بھی نیکی کرے گا قیامت میں یہ دن وہ بھی دکھایا جائے گا اور ایک رائی کے تانے کے برابر برائی کرے گا وہ بھی دکھایا جائے گا لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی لقمان حکیم ان کا نام ہے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے اگرچہ نبی نہیں ہے لیکن اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کیا تھا بیٹا اگر تو برائی کرے گا چاہے پہاڑ کی چٹان میں اندر جا کر یا آسمانوں میں جا کر یا زمین میں اندر جا کر کہتے کہیں جا کر کر لے یعطی بھی اللہ اللہ وہ تیرے سامنے لائے گا اللہ تیرے سامنے لائے گا خیامت کے دل بے آبرو ہونا ہو سلیل و رسوہ ہونا ہو تو پھر آپ کی مرضی اذا لم تستحی فسنع ماشد جب تمہاری حیاء نکل جائے تو تم جو چاہو کر لوں اور اگر ایمان کی حیاء باقی ہے تمہارے ہاتھ پہ ارکان پنے چاہیے تمہارے ہاتھوں میں کپ کپ ہی آ جائے میں کیا کرنے جا رہا ہوں اے نوجوانوں آج وہی سیچویشن دوبارہ آئی ہے تمہاری آنکھوں کو خریدنے کے لئے کروڑوں ڈالر لگائے گے تمہیں ایک بات یاد ہے بریلی سے بڑے قریب رہتے ہو یہ آلہ حضرت کا علاقہ ہے نا آلہ حضرت والے لوگ ہیں میرے آلہ حضرت نے سو سال پہلے کہا تھا آنکھ سے کاجل صاف چورا لے یہاں وہ چور بلا کے ہیں تیری گھٹھری تاکی ہے اور تونے نیند نکالی ہے سنا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہی ہو چوروں کی رکھوالی ہے یہ کس کے لئے کہا تھا لازرت نے کبھی آپ نے سنا ہمارے ایک صاحب ہے ان سے ہم نے کہا تھا کبھی کسی تھانے میں ایسا بھی کیس ریجسٹر ہوا ہے کہ کسی کی آنکھ سے کاجل چھرایا گیا ہو اور آکے کمپلینٹ کیا ہو کسی نے آپ تھانے میں جا کر پوچھیں وہ ہسیں گے میاں موبائل چوری کے واقعات ہوتے ہیں پاکٹ مار ہوتے ہیں پیسے چوری کے ہوتے ہیں سننا چوری چین چوری یہ پہلا کیس سن رہے ہیں کہ کسی کی آنکھ سے کاجل بھی چھرایا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ استعارہ ہے میرے عزیزوں مومن کی آنکھ کا کاجل وہ شیشی اور ڈبی والا نہیں مومن کی آنکھ کا کاجل عشق مصطفیٰ ہوا کرتا محبت مصطفیٰ ہے اور یہ چھیننے کے لئے بڑے بڑے چور بیٹھے ہوئے تمہاری آنکھوں کی حیاء ختم ہو گئی تو تم جو چاہے کرنے لگ جاؤ تمہاری آنکھیں اگر بھٹک گئی اسی لئے میرے آقا نے فرمایا نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے یہ نظریں ہی دھوکہ کھاتی ہیں پھر یہ جو بے حیائی آج عام ہے یہاں تک کہ یہ جسم فروشی پر لے آتی ہے عورت کو اس کے ننگے پن تک لاتی ہے اور مرد کو اس کی بربادی پر لاتی ہے نظریں اسی لئے دواء بتاؤں اپنی نظروں کو بچانے چاہتے ہو اسی آلہ حضرت کے شہزادے نے دیا تھا مفتی آزم ہند نے دیا تھا دعا کرو بھارگاہ رب العالمین میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کانگ کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے ہی ہے ساری بہار آنکھوں میں اے نوجوانوں تم نے ابھی تک جمال مصطفیٰ کو شاید سنا نہیں ہوگا یا تمہیں دیکھنے کی وہ تمنا آئی نہیں ہوگی جو ہونا چاہیے جس دن یہ تمنا آ جائے ہر حسن ٹھیکہ لگنے لگ جائے ہر خوبصورتی ہیچ لگنے لگ جائے دنیا کی چکا چون پر تمہارا دل کبھی نہیں جائے گا بس ایک تمنا دل میں پیدا کرو اگر اب کوئی آنکھوں میں دیکھنا ہے ایک ہی چہرہ دیکھنا ہے وہ آمینہ کے لال کا چہرہ دیکھنا تمنا ہے یا نہیں تمنا ہے اگر ہے تو سنو کیا تھا چہرہ حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں ایک دن میں اپنے گھر سے نکلا مسجد نبوی کے پاس آیا چودہویں رات تھی چھاند آوہ تھاپ کے ساتھ نکلا ہوا تھا حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے قریب آیا اسی وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکل رہے تھے آپ کے جس میں ادھر پر سرخ جپا تھا اور امامہ شریف تھا حضرت جابر کہتے ہیں کبھی میں رسول اللہ کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی چودہویں کے چاند کی طرف دیکھتا تھا کبھی ادھر دیکھوں کبھی ادھر دیکھوں یہ حدیث پاک میں ہے وہ صحابی کہتے ہیں میں یہ دل میں سوچ رہا تھا اس چاند کو زیادہ حسین کہوں یا اس چہرے کو زیادہ حسین کہوں اسی آسنا میں میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا پھر دل نے یہ فیصلہ کر لیا جس کو شاعر نے کہا ہے چاند سے تشبیح دینا یہ بھی کیا انصاف ہے چاند میں تو تاق ہے حضرت کا چہرہ صاف ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوصیت فیضان سرکار مدینہ اسلاح معاشرہ کانفرنس مفتی سلوان عزری صاحب قبلہ سبحانہ جوانوں تمہارے برائیوں سے بے حیائیوں سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے نظروں میں اپنے دل میں بسالو اس جمال مصطفیٰ تمہاری رات جب ہو جائے ترپ پیدا ہو جائے اب رات کے اندھیریوں میں مجھے اپنے موبائل کی سکرین پر یہ گندی اور بے حیائیوں دیکھ کر کے نہیں سونا ہے اس لیے کہ یہ ایک بات بتا دوں نوجوانوں یہ گناہ یہ گناہ اس کی لذت تھوڑی سی ہوتی ہے یہ کھجلی کی طرح ہے کھجاؤ تو اچھا لگتا ہے ہاتھ چھوڑ دو تو پھر جلن شروع ہو جاتی ہے یہ ویسی یہ ہے چند منتوں کی لذت ہے ہمیشہ کا داغ دھبا چھوڑ جاتی ہیں یہ ایک طرح کا داغ تمہارے ایمان پر تمہارے جسم پر چھوڑ جاتی ہیں ان بے حیائیوں سے نکلو اپنی آنکھوں کو حیاء دو اپنے ایمان کو جھلا بخشو اور تمہارے لئے ایک ہی ذریعہ ہے بسالو نظروں میں اس جمال مصطفیٰ کو دل کے اندر ایک تمنا بیدار ہو جائے کہ مجھے دیکھنا ہے میرے مصطفیٰ کو وہ تمنا کیوں نہیں آتی جو شفازل بریلوی امام اہل سنہ مدینہ چھاکر کے کرتے ہیں جب ہر کوئی چھاکر کے کیا مانگتا ہے یا رسول اللہ ہمیرے گھر میں یہ فلاں چیز نہیں ہے یہ مجھے عطا ہو جائے بیٹا نہیں مل جائے تجارت نہیں چلتی وہ مل جائے مانگنے والے ہر کچھ مانگتے ہیں لیکن عاشق رسول جاتا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں کہتا ہے یا رسول اللہ بس ایک بار آپ کے چہرے کا دیدار چاہیے ایک بار دیدار چاہیے انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں اور جب نظر آ جاتا ہے وہ جمال مصطفیٰ تو پھر بریلی کی آواز آتی ہے پیش نظر وہ نو بہا سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی تو امتحان ہے پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ گولڑا شریف کے ایک عاشق رسول ہیں پاکستان کے رہنے والے بارگاہ مصطفیٰ میں آئے تھے اور انہوں نے بھی سوال کیا تھا آقا آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں آقا آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں جب زیارت نہیں ہوئی تب انہوں نے یہ کہا تھا کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ اکھے کتی جاہریاں پنجابی شاعر تھے انہوں نے کہا تھا مہر علی تیری حیثیت کیا ہے تیری طبقات کیا ہے تیری آنکھیں کہاں کی سوال کر رہی ہے وہ رسول اکرامی وقار کی سار اور تو ایک گنہگار یہ اپنی آجیزی پیش کیا لیکن دربارے رسول سے نکل کر چند منزلیں تے کیا کیا تھا ایک مقام پر اثر کی نماز ادا کر رہے تھے نماز سے فارغ ہوتے ہیں سامنے دیکھتے ہیں جلوے مصطفیٰ نظر آ رہا ہے میرے آقا بے ہجابانہ تشریف لائے اور پھر جب وہ حسن نظر آیا پیر مہر علی نے پکار کر کہا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے ماتھے چم کے لٹھ نورانی ہے کالی ظلکتے اکھ مستانی ہے مخمور اکھیں ہن مد بھریان اوہ سورت نومیں جان اکھاں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں سچ اکھاں رب دی شان اکھاں اوہ شان تو شاناں سب نبیان سبحان اللہ ما اجمل اکاں ما اکمل اکاں ما اکسن اکاں کتھ مہر علی کی تھی تیری سناں گستا اکھی کی تھی جاریاں یہ پنجابی شائر تھے لیکن بریلی کے حسان الحن عاشق رسول نے جب میرے آقا کو دیکھا تھا واپس آ کر کے کیا کہا تھا پتا ہے یوں کہا تھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھوا نہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فزہا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے موں میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں چاہ نہیں کرو مدھے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں غدا ہوں اپنے قریب کا میرا دین پارے نا نہیں وہ بریلی کے امام نے پکار پکار کر کہا تھا میرا نبی کیسا دکھتا ہے میرا نبی کیسا ہے جو میں پتا ہے سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی پیسوں کی ایک ایسی وارڈ لگی رہتی ہے جلسوں میں یہ روحانیت کی مجلسیں ہیں مال کی طرف تفجہ نہ کسی ایمان والے کی ہو نہ سننے والے کی ہو اگر زیادہ خوشی آئے نوٹ نہیں جذبہ ایسا بہتار ہو گھرے ہو کر کے کہے یا رسول اللہ میں اپنے جان و مال اور تن من کے ساتھ آپ کے خدموں پر خربان ہونے کو دے گا لبیک یا رسول اللہ ہاتھ اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ عشق محبت عشق محبت اصلاح معاشرہ کانفرنس حضرت علماء مفتی سلمان عزاری صاحب قبلہ نارِ تقبیر بہت سارے لوگوں کو احسان لگتا ہے جب گفتگو کوئی دل میں آ جائے تو عزاز کے طور پر ان پر نوٹوں کی بھارش ہونا چاہیے لا کر نوٹ دے دیں میں نوٹ کھانی والا نہیں ہوں اور نہ ہی نوٹ کے لیے آیا ہوں میرے عزیزو میرا محسن صرف اتنا یہ ہے اپنا سب کچھ گمبد خضرہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میں یہ پیغام لے کر ہر کوچے ہر گلی میں گھوم رہا ہوں صرف یہ پیغام دینے کے لیے ہمارا نوجوان کھڑا ہو جائے اور ان کتوں کو یہ بتا دے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور کیا بات ہے یا رسول اللہ میرے عزیزو یہ ایمان کی حرارت ہے یہ ایمان کا چھوش ہے اور اسی سے دنیا خوف زدہ ہاں ہم جانتے ہیں ہماری زبانوں پر تالے لگانے کے لیے پوری طاقتیں ایڑی چھوٹی کا زور لگا چکی ہاں بند کرنا ہے یا بھڑکاؤں مولانا ہے اس کے پرگراموں کو پرمیشن نہیں دینی چاہیے ہم نے کیا بھڑکایا ہے کس کو بھڑکایا ہے کس کے خلاف بھڑکایا ہے میں چھے مہینے میں ڈیوڑ سو سے زیادہ جلسوں کو خطاب کر کے آ رہا کس جگہ فساد کرایا کس جگہ پر حالات خراب کرایا کہیں نہیں ان کو بھی پتا ہے اچھی طرح سے فساد نہیں ہو رہا ہے سونے والا محمد عربی کا شیر اگر جا گیا ان کی باتوں سے تو اقبال نے کہا تھا نکل کر کے سہرا سے جس نے ولد دیا تھا تخت رومہ کو سنا ہے کچھ سیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا کیا بات اس بات سے ڈل لگتا ہے کہ کہیں سے وہ شیر زید بیدار نہ ہو جائے کہیں سے بیدار نہ ہو جائے اور ہم ہر جلسے میں خطاب کرتے ہیں میرے عزیزو وہ دن آئے گا وہ اللہ کی مرضی اللہ جہاں سے چاہے اٹھائے گا اور یہ بات ناممکن نہیں ہے حل دوانی کے اس مجاہد چوک سے کوئی مجاہد ضرور زندہ ہوگا کیا بات اب اس بار ہوگا انشاءاللہ ہم جو ہے نوجوانوں سے خطاب کر رہے ہیں یاد رکھو جوانوں ایک ہی زندگی ملی ایک ہی جوانی ملی یہ گئی وہ آپس نہیں ملنی ایک ہی بار ملی ہے ایک دل دیا گیا ہے ایک جان دی گئی فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے بازارو عورتوں پر دل دینا ہے اپنی زندگی خربان کرنی ہے یہ آمینہ کے لال کے ہاتھ میں دینا ہے اس لیلہ کے ہاتھ میں دوگے کل یہ تمہیں دھوکہ دے گی کوئی دوسرا مجنو اس کے پاس آ جائے گا کل پھر ایک اور کو دھوکہ دے دے تیسرا مجنو ہاتھ پکڑ لے گا یہ تو حالات ہیں ہم نے دیکھے ہیں اے نوجوانوں اے غیرے نتھو گھیرے پر جو دل دے بیٹھتے ہو اسی کو تو عالی حضرت نے کہا تھا یہ دنیا مکار ہے شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر اس مردار پر کیا لنچائے دنیا دیکھی بھالی ہے آپ کو کرنا کیا چاہیے تھا عالی حضرت سے سنو وہ کہتے ہیں ارے آجا نوجوان وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مخلص کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے آؤ اس نبی کے دروار میں ہاتھ دے دو اور ان کو گواہ بنا کر کے کہو آقا میری زندگی آپ کے لیے ہے میری حیات آپ کے لیے ہے میرا جینہ میرا سلیقہ زندگی آپ کے لیے ہے پھر وہ خیرت مند رسول ایسے ہیں ایک بار جس کا ہاتھ پکڑ لیا وہ فارس کا ہو فارسی بنا دیا اور جس کا انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا کیا کیا ہے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذرنوں کو ہمدوش سریعہ کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا ایک بار ہاتھ تھام لے آمینہ کے لال تو دنیا میں بھی نہیں چھوڑتے اور قبر میں بھی نہیں چھوڑتے اور حشر میں بھی نہیں چھوڑتے حتیٰ کہ جنت میں چانے تک تمہارا ساتھ ہوگا میرے مصطفیٰ کا فیصلہ کر لو ایک جان ہے ایک دل ہے دینا کس کو ہے آج فیصلہ کر کے اٹھنا اس مکار ظالم دنیا کو دینا ہے جو ہر دن اپنا شوہر بدلتی ہے ہر دن اپنا عاشق بدلتی ہے یا اس کے ہاتھ میں دینا ہے جو قیامت کے بڑے میتان میں بھی امتی امتی کی صدائیں لگا رہا ہو ہمارا ہاتھ پکڑ پکڑ کر کے میزانِ عمل پر لے جا رہا ہو اور حوضِ کفتر سے پانی پلا رہا ہو کس کو ہاتھ دینا ہے فیصلہ تمہارا ہے اسی کو آلہ حضرت نے کیا سچ کہا تھا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے خیامت میں اگر مان گیا میرے عزیزوں یہ محفل کا سما بنتا گیا اور وقت ختم ہوتا چلا گیا ورنہ جب حضور کے حسن کی بات آتی ہے تو میری طبیعت چاہتی ہے صبح تک سناتا رہا حضور کے حسن کی بات آئے صبح تک سناتا رہا تھکان نہیں ہوتی کیونکہ ہم جیتے اسی حسن کے لیے ہاں اسی حسن کی آس میں جیتے ہیں ہمارا روز کا وظیفہ ہے یہ پڑھ کے سوتے ہیں میرے آقا آؤ کہ مدد ہوئی ہے تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری یادوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ یہ طلب ہمیں جینہ سکھاتی ہے جب زیادہ غم فتانے لگ جائیں جب زیادہ مصیبتیں آنے لگ جائیں ہے نوجوانوں اس کو اس کو شکوے مت سنانا بریلی کے امام کا وظیفہ سنو ان کے نصار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیئے ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کوچھے بس آ دیئے ہیں میرے عزیزوں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں نہیں آتے جو ہمیشہ ہمارا مددگار ہے ہمیشہ ہمارا سہارا ہے ہم بے قصوں کاکس ہیں آپ کو پتا ہے آج حالہ آپ کے مارے ہوئے ایسے کبھی اس نیتہ کے پیچھے کبھی اس نیتہ کے پیچھے کبھی اس کی جھنڈی کبھی اس کی جھنڈی ہاں کبھی اس سیٹ کے پاس کبھی اس سیٹ کے پاس اور نجانے کتنی جگہوں سے دھتکارے گئے کتنی جگہوں سے ریجیکٹ کی ہو گئے کتنی جگہوں سے ہمیں زلت دیکھنی پڑی وجہ کیا ہے تم نے مہور تن تبدیل کر دیا مرکز بدل دیا جہاں تمہیں جانے کا حکم تھا میرے رب نے قرآن میں فرمایا وہاں چھوڑ کر ہر جگہ گھوم رہے ہو با خدا خدا کا یہی ہے درد نہیں اور کوئی بفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں حالہ حضرت نے کہا اللہ کا اگر دروازہ ہے تو یہ اللہ کے گھر کا دروازہ کوئی ہے تو وہ رسول اللہ کا دربار آؤ ایک نوجوان کرزوں میں پریشان تھا ایک مثال دے کر گیدار ہوں کرزوں میں پریشان تھا اور جتنے لوگوں سے اس نے کرزہ لیا تو سب نے کیس کر دیا قاضی صاحب کے بعد قاضی صاحب نے اس کو بلایا کہا کیوں نہیں دیتا کرزہ کہا پریشان اتنا پریشان ہوں کہ بیوی بچوں کو پالنا مشکل ہو گیا کرزہ کہاں سے دوں گا کہا یہ سب بہانے نہیں چھلیں گے تین دن کا ٹائم ہے اگر تو کرزے نہیں دے گا تو جیل بھیج دیں گے قاضی صاحب جج تھے جسٹس جب ان کا ہرڈر آیا تو پریشان نوجوان گیا روتا ہوا بار جا رہا تھا ایک درویش سے ملاقات بھی پوچھا کیا ہوا اس نے غم کی بپتہ سنا ہی میں تو تین دن کے بعد جیل جانے والا ہوں اس بزرگ نے کہا روتا کیوں ہے کیوں اتنا پریشان حال ہے جائے ایک کام کر گھر میں جا کر کسرس سے حضور کو یاد کر یاد رکھو میرے نوجوانوں کیا بات کہہ رہا ایک درویش نے کہا حضور کو یاد کر اپنی مسئیبتیں انہیں بیان کر جو تیری مسئیبتیں سنتے جو تیرا دردم سمجھتے گیا وہ رات کو روتا روتا حضور پر دروت پڑھنے لگا یاد کر کے رونے لگا ایک بات میں بتاتا ہوں تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں جب بھی کسی کا دل دوٹتا ہے دل کے اندر سے آواز آتی ہے تو میرے آقا تشریف لاتے ہیں کیونکہ قرآن میں عزیز انہا علیہم آانیتو تمہارا تکلیف میں پھڑنا انہیں دیکھا نہیں جاتا رات گزرتی چلی گئی تھک ہار کر کے وہ سو گیا آنسوں اتنے گیرے تھے کہ اس کی زمین تر ہو گئی تھی روتے روتے رات کو سویا آنکھیں بند ہوئی خواب میں تاشدار مدینہ تشریف لائے کہا میرے عزیز تو نے مجھے یاد کیا مجھے یاد کیا بتا تیری حاجت کیا ہے رو کر کے کہنے لگا آقا آپ سے کوئی حال چھپا نہیں ہے میں پریشان ہوں مجھے تین دن کا وقت دیا گیا ہے مجھے جیل بھیجا جائے گا حضور نے کہا صبح اٹھنا بادشاہ کے دربار میں جا یا وزیر جو اس وقت کا تھا خلیفہ اس کے دربار میں جا اور اس سے کہہ تجھے جتنی ضرورت ہو دے دے گا اس غریب نے کہا آقا بادشاہ کا دربار بڑا دربار ہے وہ مجھے پہنچنے کہاں دیں گے اور پھر اگر میں کہوں آپ نے بھیجا ہے تو وہ تو مجھے ریجک کر دیں گے ایسی جھوٹے لوگ آتے ہیں میرے آقا نے خواب میں بتایا نہیں وہ عام آدمی نہیں وہ میرا عاشق ہے میرا سچا چانے والا ہے اگر تجھ سے ثبوت مانگے اتنا کہہ دینا اے بادشاہ روزانہ تو صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلے رات میں ایک ہزار بار اپنے نبی پر درود پڑتا ہے یہ بات اس کے اور میرے بیچ میں ہے اس کی بیوی بھی نہیں جانتی اور یہ بھی بتا دینا کل تھک کر کے سو گیا کل پڑنا بھول گیا تھا یہ غریب نوجوان ہے صبح اٹھا دوڑتا ہوا اس دربار میں گیا بادشاہ کے سب کی صفے چیرتے ہوئے آگے بڑا کہا بادشاہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے بادشاہ نے کہا کیسی جرت کرتے ہیں حج لوگ سیدھے آ کر کہہ رہے ہیں رسول اللہ نے بھیجا ہے بلایا کیا بات ہے کہا ہم میں کرزدار ہوں بہت کرزہ ہو چکا ہے مجھے کچھ مال کی ضرورت ہے مجھے اللہ کے نبی نے تمہارے پاس بھیجا کہا حضور نے بھیجا کیوں کہہ رہا ہے مانگنا ہے جو مانگ لے اس نے کہا نہیں آقا نے کہا ہے بادشاہ نے کہا پھر بھی تو کہہ رہا ہے کہا ہاں یہ بھی بتا کر بھیجا روزانہ رات کو تنہائی میں تم ہزار بار درود پڑھتے ہو اور کل ٹھک کر کے سو گئے تھے کل پڑھنا بھول گئے تھے اتنا سنا بادشاہ اپنی کرسی سے اچھل کر آ گیا کہا یہ تو رات ہے میری بیوی بھی نہیں جانتی اگر تجھے خبر ہے راج کا دن ہے اس لیے کہ اب تک جو پڑھتا تھا اب یقین ہو گیا وہ سنتے بھی تھے وہ سنتے بھی تھے وہ سنتے بھی تھے جوش میں آیا رکس کنا تھا وجد میں آیا خزانے کی چابیاں کھول دی جہاں میری مراد پوری ہو گئی آج تو بشارت نے کر کے آیا ہے جس کے لیے جیتا تھا وہاں سے نبید وصلت آگئی ہے جا تجھے جو چاہیے لے جا وہ نوجوہ غریب آدمی تھا تنگدست مفلی ضرور تھا لالچی عیاش نہیں تھا ضرورت بھر کا مال لیا اور چلتا بنا سیدھے عدالت میں آیا قاضی صاحب سے کہا بلاؤ جتنے کرز خاتے سب کا کرزہ ایک ہی دن میں چھکا دوں گا آج پیسہ لے کر کے آیا ہوں سب آگئے چھے عدالت میں بیٹھے ہیں قاضی صاحب کرسی پر آئے جب یہ پورے سینہ تھان کر کھڑا ہے مال ہے آج دینا ہے ذلت نہیں ہوگی قاضی صاحب کی آواز آتی ہے گرجدار آبا اے نوجوان بیٹھ جا اپنی جگہ پر یہ سہم گیا آج کون سا آرڈر آنے والا ہے قاضی صاحب نے فیصلہ بدل دیا کہا تُو اپنا کرزہ نہیں عدا کرے گا تجھ پر جتنا کرزہ ہے میں اپنی جیب سے عدا کروں یہ کیا بات ہوئی یہ کیا بات ہوئی کہا یہی بات تو آپ تین دن پہلے بھی کر سکتے تھے جب آپ دھمکی دے رہے تھے جیل کی کہا قاضی صاحب آج فیصلہ کیوں بدل گیا قاضی صاحب کہتے ہیں تین دن پہلے میں تجھے نہیں پہچانتا تھا فیصلہ سنا کر چلا گیا جب راک کو سویا تو میرے آقا تشریف لائے اور تیری طرف مجھے دکھا کر کے کہا اے قاضی تیرے پاس دنیا بہت ہے اس غریب کی مدد کر اللہ تجھے جنت عدا کرے گا میں میرے نبی کے اس فرمان پر عمل کرنا چاہتا ہوں آج تُو نہیں دے گا میں اپنی جیب سے عدا کروں گا تُو بیٹھ جا بیٹھ جا یہ تقرار چل رہی تھی جتنے کرزہ کھڑے تھے یہ معاملہ دیکھتے ہیں اپنی کرسیوں سے کھڑے ہوتے کہتے ہیں قاضی صاحب ماف کیجئے ہم نے مقدمہ کیا ہم سبوں نے اس کا کرزہ ماف کیا اور زندگی پر جب بھی اسے ضرورت ہے یہ ہم سے اور پیسے لے سکتا ہے وہ نوجوان باہر نکلتا ہے دربار سے عدالت سے وجد کرتے ہوئے اتنا دیا سلکار نے مجھ کو جتنی میری عوقات نہیں یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا دنیا بہا دیئے ہیں در میں بہا دیئے نعرے تکبیر نعرے رسالت لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اسلاح معاشرہ کانفرنس نعرے تکبیر یہ بات میں نے اسے نہیں عرض کی ہے آج بھی میرے رسول ہماری مدد کرتے ہیں آج بھی میرے آقا ہمارے غم گسار ہیں بات صرف اتنی ہے کہ یہ بھولی ہوئے امت بھٹک گئی اس نبی کو چھوڑ کر جس نبی نے رات رات تمہارے لئے دعائیں کی رات رات بھر روتے رہے میرے آقا جب بجلی زیادہ کڑکتی تھی تو میرے آقا بستر چھوڑ کر باہر آتے ماں عائشہ صدیقہ پوچھتی آپ کیوں اس طرح سے آ جاتے ہیں بجلیوں سے گھبرا کر حضور فرماتے ہیں مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہیں یہ بجلیاں میری امت پر عذاب نہ بن جا جیسے پچھلی امتوں پر عذاب آتا تھا پہلے عبر آتا تھا پھر پتھر برس پڑتے میں اس بات کا خوف لے کر آتا ہوں رب کی بارگاہ میں استغبار کرتا ہوں اسے مناتا ہوں جب بادل چھڑ جاتے ہیں تو میں گھر آتا ہوں وہ رسول جس کے بارے میں حالی حضرت نے سچ کہا تھا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے اینو جوانو آج تم کہاں کس چکر میں پڑے ہو رہے ہیں ذرا یاد کرنا رات کے وقت تم نے چیٹنگ میں پورے پورے چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے برباق کی لیکن کیا اس میں ایک منٹ بھی ایسا آیا کہ میرے نبی کو تھنڈے دل سے یاد کیا حضور کو سلام پیش کیا آقا کی بارگاہ میں دل تڑپ کر کے کہا آقا جدائی سے دل بے چین ہے آپ کی تڑپ میں روتا ہوں کبھی تو ایسا وقت آیا جو رسول یہ فرماتے ہیں تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چپ جائے تو درد مجھے بھی ہوتا ہے جس کو ہمارا درد ہے اس رسول کو یہ چھوڑے ہوئے دونجوان اس رسول کی تعلیمات سے کس قدر آوارہ ہو گئے کیا مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اے سچے نوجوان نشا تمہیں زیو دیتا ہے کیا شراب کی بوتلیں تمہارے ہاتھ میں اچھی لگتیں یا تاش کے پتوں کے اور جوہے کے ادوں پر تمہاری زندگی ہو سکتی ہے تمہیں اللہ نے خیر امت کا لقب دیا قرآن میں تمہارے لیے ورمایا اس رب نے تمہارا نام مسلمان رکھا آج تم نے اپنی ویلی کو اپنی حیثیت کو کہاں گرا دیا اہرا غیرا نتو کھرا آج ہم پر بھونکنے لگ گیا شیر جب اپنی شیری چھوڑ دیتا ہے تو کتے بھی بھونکنے لگتے آج یہ حالات اسی لیے ہیں جس کو دیکھو وہ ہمیں تارگیٹ کرتا ہے یہ دجالی میڈیا پر بیٹھ کر کے بھونکنے والے سارے کتوں کا تارگیٹ ہم ہی ہیں ہماری داریاں ہماری ٹوپیاں ہماری دھماسیں ہماری مسجدیں ہماری خواتین کے بھرکے یہی تو ٹاپک کے کیوں ہے وجہ یہی ہے دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی لوگوں نے آنے جانے کا رستہ بنا لیا ہاں لوگوں نے آنے جانے کا رستہ بنا لیا ہے آج ہر کوئی ہم پر سے گزرنے کو تیار ہے ان کے سارے بینڈوزر ہمارے گھر توڑنے کو تیار ہیں اس حالات کے ذمہ دھار نوجوانوں بدل ڈالو اب زندگی کو بدل ڈالو میں یہ ایک بات کہتا ہوں تمہارے احتجاجات تمہارے پروٹیسٹ تمہارے مظاہریں تم ہزاروں کی تعداد میں روڑ پر نکل کر گئے وہ طاقت نہیں دکھا سکتے جو عشق رسول کی طاقت دکھا سکتی تمہاری تعداد ایک بار کسی میدان میں جمع ہو کر نعرے لگا کر چھلے جائے کچھ اثر نہیں ہوتا دیکھ رہے نا آپ زندگی میں دیکھ رہے نا حال آپ کو لیکن ایک عاشق رسول پوری دنیا کو پلٹ دیتا انخلاب لاتا ہے میں اس کی دعوت دے رہا ہوں تمہیں چاکو چھوری بندوں بارود گولی کسی کی ضرورت نہیں اے نوجوانوں بات سے ریدنی ہے نبی کی سنتوں پر آ جاؤ ان کے عشق سے بھرا ہوا سینہ لے کر چلو پھر تمہاری چلت پھرت سے پتا نہیں کتنے کیڑے یوں ہی نالیوں میں مر جائے ہاں کئی کیڑوں کی یوں ہی مات آ جائے بات اتنی ہے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا زوال بندے مومن کا بے ذریع سے نہیں ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیش ہوا رہے ہیں ان سے پھرے جہاں پھرا پھرا آئی کمی وخار میں جب یہ پتا ہے تمہارے کان اللہ نے حضور کے نغمے سننے کے لیے دی اس کی آیاتیں بھئی رات سننے کے لیے ہیں تم نے فہش گانے سن سن کر کے اپنے دل کو آوارہ کر دیا گانے کی ہر لائن سب کو یاد ہے حضور کی ایک حدیث یاد نہیں یہ کیسی افسوس کی گھڑی ہے نبی سے پیار کی بات محبت کی بات کرتے ہیں جان دینے کی بات کرتے ہیں اٹھاؤ کسی جوان کو اور پوچھو چار لائن سنا دے اپنے نبی کی بات حضور حدیث کس طرح حضور کے الفاظ کس طرح تھے حضور کی حدیث کیسی چیز شاید ٹائم ٹائم فیش ہو جائے لیکن یہ مجرے کرنے والے ناٹک کرنے والے نچنیوں کی باتیں ہر ایک کو یاد ہو جاتی ہیں تم نے دل کہاں دے بیٹھا کہاں دے دیا ہے اپنا سودا کہاں کر لیا اے نوجوانوں قیامت کے دن کو یاد رکھو جان پگھلا دینے والا دن ہوگا محشر کا وہ میدان جہاں سوانیزے کے اوپر سورج لاکر کھڑا کر دیا جائے گا حدیث پاک میں ہے بھیجا پک پک کر کے کانوں سے اُبل رہا ہو اس دن پتا ہے تمہیں فرشتوں کو بلائے جائے گا کہاں جائے کہ سیسا پکاؤ سیسا پکا کر کے آگ میں اس کو پگھلا کر کے فرشتے کچھ لوگوں کے کانوں میں ڈال رہے ہو پوچھا جائے گا یہ لوگ کون نے کہا یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں جو فہش گانے سنتے تھے ان کے کانوں کو محشر کے میدان میں تپایا جا رہا ہو تمہارے وہ کان نہیں اس لیے میں کہتا ہوں نفاق پیدا ہوتا ہے زنا کی عادت آتی ہے گانے زیادہ سننے سے سننا ہو تو کیا سنیں تمہارے کان رکھے گئے ہیں کس کے لیے جس دن تم یہ سننا شروع کرو سب سے اولا وہ عالا ہمارا نبی سب سے بالا وہ عالا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے عالا ملک کونین میں انبیاء تاجدہ تاجداروں کا آقا بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں شمہ وہ لے کر آیا جس کے تلووں کا دھون ہے آبے حیاء ہے وہ جانے مسیحا کون دیتا ہے دینے کو موچھا ہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی میں نے چار شیر کیا پڑے تھے تمہارا جوش ڈبل ہو گئے کیوں یہ تاثیر ہے نبی کی محبت کی اور بے حیائی سنتے رہو گے تو زنا کی طرف جاؤ گے گناہوں کی اڈوں کی طرف جاؤ گے آج سے اہد کر کے اٹھو گے ہر نوجوان رات کو سورے ملک تبارک سن کر کے سوئے گا سوئے گا انشاءاللہ موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر لینا سونے سے پہلے قرآن کی پوری سورے سورے ملک سن کر کے سوئے گا سن کر کے سوئیں گے کیا ہوگا میں بتاتا ہوں جب موت آجائے مر جائیں سب لے جا کر قبر میں دفن کر دیں آلہ حضرت نے لکھا ہے ملفوزات میں بھی سورے ملک اللہ کے باس جاتی ہے اور رب تعالیٰ سے کہتی ہے مولا اس کی بخشش کر دیں جو میری تلاوت کرتا تھا آج ہی دنیا سے جا چکا ہے اسے معاف کر دیں یہاں تک کہ وہ بحث کرتی رہتی اللہ سے بحث کرتی رہتی یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا گیا سورے ملک یہ کہتی ہے اے رحمان اگر وہ بندہ بخشنے کے قابل نہیں اگر تو اسے نہیں بخشے گا تو پھر میں تیرے کلام کا حصہ ہوں یا نہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے ہاں تُو میرے کلام کا حصہ ضرور ہے سورے ملک کہتی ہے مولا اگر میں تیرے کلام کا حصہ ہوں تو مجھے تلاوت کرنے والے کو معاف کر دیں رب فرماتا ہے جا تیری سفارش قبول کیا اسے معاف کر دیں سورے ملک اللہ حضرت فرماتے ہیں سورے ملک وجد میں آتی ہے جنت میں جاتی ہے سیدھے جنت میں جا کر وہاں سے بچھونے اٹھاتی ہے تکیئے لاتی ہے خوشبوئے لاتی ہے اور وہاں سے دوڑ کر کے قبر میں آتی ہے جہاں تم سوئے ہوں اور تمہارے عزیز چھوڑ کر جا چکے ہوں گے سیدھے وہ تمہاری قبر میں آتی ہے جنت کا بچھونا جنت کا اوڑنا جنت کا تکیہ خوشبوئے لے کر اور پھر کیا کہتی ہے اے میرے عزیز کہیں میرے آنے میں دیر تو نہیں ہو گئی میرے آنے میں دیر تو نہیں ہو گئی تیری بخشش کا سمرہ لے کر کے آئے ہوں پروانہ لے کر کے آئے ہوں سوجا آپ جیسے دولہ سوتا ہے سوجا آپ جیسے دولہ سوتا ہے میرے عزیزو وہ کلامِ الہی ہے جس نے دنیا میں اسے پڑھا یہ ساری دنیا تمہیں مٹی ڈال کر چلی جائے گی مگر میرے مولا کا کلاب قبر میں بھی تمہاری مدد کے لیے تیار ہے دوسری بات جب یہ آئیت تلاوت کریں گے دوسری بات ہم عاشقوں کی یہی ہے سونے سے پہلے یہ ضرور کہنا ہمیں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے اور حضور کو یاد کر کے سونا کوئی تو رات آئے گی کوئی تو رات آئے گی جب میری قسمت چھاگے گی گھر میں خوشبوئیں آئیں گی وہ دن ضرور آئے گا میرے آقا گھر تشریف لائیں گے اور جس دن وہ اپنا حسین چہرہ ہمیں دکھا دیں جس دن ہمیں وہ حسین چہرہ دکھا دیں پھر تمہاری زندگیوں کے کیا کہنے تمہاری زندگیوں کے کیا کہنے تمہارا چلنا پھرنا بدل جائے گا تمہارے جینے کا سلیقہ بدل جائے گا اور پھر ہوگا کیا میں آپ کو بتاؤں تمہیں دنیا سے کوئی ڈھرا بھی نہیں سکے گا موت کی کیا دھمکی دے گا جو نبی کو دیکھنے کی تمنا کرتا ہے آؤ آج ممبر سے میں کہتا ہوں مارنا ہے میری گردن کو فانسی دینا ہے میری گردن کو دے لو کل ہی دے لو اس بات کا در نہیں ہے کیونکہ ہم اسی انتظار میں جی رہے ہیں ادھر آنکھیں بند ہو ادھر مدیوے کے تاشدار کی سیارت ہو میں مروں تو میرے آنکھا یہ ملائکہ سے کہنا اسے کوئی مت جگانہ ابھی آنکھ لگ گئی ہے تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فانہ نہ ہوگی اسے زندگی ملی ہے اگر حضور کیوں دیکھنے کی طرپ لے کر کہ جیتے ہونا موت کا بھی درد نہیں آئے گا موت کا درد بھی نہیں آئے گا اور ڈر بھی نہیں آئے گا خوف بھی نہیں آئے گا دنیا سب سے زیادہ اگر کسی بات سے ڈر آ سکتی ہے موت ہے اس کے بعد کیا ہے سب سے بڑی سزا دنیا کی موت ہے موت مومن کے لئے حادثہ نہیں ہے موت مومن کے لئے تحفہ ہے عاشقِ رسول جب قبر میں جاتا ہے ارے ایرا غیرہ نتھو گھیرا کیا ڈرائے گا قبر میں جانے کے بعد عاشقِ رسول کا حال تو یہ ہے من کر نکیر آتے ہیں کالی کالی نیلی نیلی آنکھیں کالا چہرہ لے کر جب وہ جھجوڑ کر اٹھاتے ہیں عاشقِ رسول کیا کہتا ہے جانتے ہیں اب تو پائے ناز سے اے فرشتو کیوں اٹھوں اب تو پائے ناز سے اے فرشتو کیوں اٹھوں ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے حضور کو دیکھنے کے لئے آیا ہوں حضور وہاں تشریف فرما ہوں گے حضور کی تلاعیت وہاں پر بھی ہوگی عزیزانِ گرامی خلاصہِ کلام میری گفتگو کا حاصل یہ ہے چھوڑ دو ان واحیات کو ان خرابیوں کو عمر ڈھلتے ساتھ یہ داغ رہ جائیں گے دھبے رہ جائیں گے اس لئے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگو کل نہ مانیں گے خیامت میں اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کہا لِللہِ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا میری گفتگو کا حاصل کلام اس بات پر میں ختم کرتا ہوں اپنی بات کو آج اے نوجوانوں جو ہمارے مرشیدِ گرامی نے آخری وقت میں ہمیں وسیعت کر کے یہ پیغام دیا تھا وہ پیغامیاں سنا کر کے رخصت ہوتا ہوں نوجوانوں سے جب یہ کہا جاتا ہے چھوڑ دو بے حیائیوں کو ان واحیات کو ان خرابات کو ان نشاکی عدوں کو چھوڑ دو ان بے حیائیوں کو ننگے پن کو چھوڑ دو انہیں ایسا لگتا ہے ہماری جوانی ہمیں انجوائی کرنا چاہیے ابھی تو انجوائیمنٹ کا ٹائم ہے ہماری زندگی ہماری لائف آپ کیوں بولتے ہیں نہیں تم دھوکم یہ زندگی تمہاری نہیں ہے یہ لائف تمہاری نہیں ہے یہ انجوائیمنٹ تمہارا نہیں ہے کیا ہے سنو بھریلی کہتا جو شریعہ کہتے ہیں زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے اللہ یا رسول اللہ مرحبا 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 آج یہ وعدہ کر کے اٹھیں گے میرے ساتھ کہ دنیا کل کو اگر دولت کا امبار لے کر کے آئے حسن کے جوہرات لے کر کے آئے دنیا کی قیمتی چیزیں لے کر کے آئے ہم اس کو ٹھوکر ماریں گے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ کالوڑوں کی دولت رکھی ہو ہم ٹھوکر ماریں گے اور دنیا کو پکار پکار کر کے یہ بتائیں گے میرے نبی سے میرا رشتہ اپنا سب کچھ گمبدِ خدرہ کل بھی تھا آو آج بھی ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرتِ سنی زندہ ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آو لبائکے یا رسول اللہ لبائکے یا رسول اللہ لبائکے یا رسول اللہ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالم